تو اس وقت بڑی خبر یہ ہے کہ آریان خان کو ڈرگز باملے میں آج بھی سمارت نہیں ملی کیونکہ عدالت میں ہائی کوٹ کے اندر آج دلیلیں پوری رہی ہوئی وہ اب کل اس کی سنوائی ہوگی مکل روٹھے کی جو کہ آریان خان کے طرف سے آج دلیلیں پیش کر رہے تھے وہ کوٹروم کے باہر نکل کر کیا کچھ کہتے ہیں سنتے ہیں مکل روٹھے کی نے کچھ بھی زیادہ کہنے سے انکار کر دیا اور انہوں نے صرف اتنا کہا کہ آج سنوائی پوری نہیں ہوئی کل پھر میٹر کو سنا جائے گا راجیش اور دینیش موریہ ہمارے سمارت ہمارے سار جڑے ہوں میں لگاتا اور بومبے ہائی کوٹ سے راجیش آپ دینیش سے جان رہے تھے کہ کوٹروم کے اندر کیا آج مہتپون دلیلیں آریان خان کے وکیل کی طرف سے دی گئی دینیش یہ بتائی کہ دو مہتپون پوائنٹس جو آریان خان کے وکیل کے طرف سے مکل روٹھے کی طرف سے رکھی گئی ہے بیل کے لیے وہ کیا تھی سب سے پہلا مددہ یہ تھا کہ جو آریان کی ارسٹ کی گئی ہے وہی صحیح نہیں ہے ارسٹ کے پہلے نہ ان کے پاس کوئی ریکاوری ہوئی ہے ساتھی میں جب انہیں گرفتار بھی کر لیا گیا اس کے بعد ان کا میڈیکل ٹیسٹ تک نہیں کیا گیا ہے آپ کہہ رہے کہ انہیں کنزمشن کے لیے گرفتار کیا گیا ہے دیکھیں جو پہلی ریمانٹ تھے اس میں ان پر کنزمشن کاروپ لگایا گیا تھا اگر کنزمشن وہ کر رہے تھے یا کرنے والے تھے یا کرتے ہمیشہ تو آپ نے ان کا بلیڈ ٹیسٹ کیوں نہیں لیا ہے ان کا یورین سیمپل کیوں نہیں لیا ہے یہ ایک چیز کئی دوسری جو لگاتار ان سی بی کی طرف سے دلیل دی جا رہی ہے یہ کانشنس پجیشن کا ماملہ ہے بھلی ہے آرین کے پاس سے ڈرکس نہ ملا ہو لیکن ارباس کے پاس ڈرکس ہے اس کی جانکاری آرین کو تھی تو اس لیے یہ کانشنس پجیشن کا ماملہ آتا ہے اس کو لے کے آج مکل روتگی نے کانون میں کانشنس پجیشن کا جو جو ویکیا کی گئی ہے اس کو بتایا کہ کانشنس پجیشن تب ہی ہو سکتا ہے جب مجھے پتا ہو کہ میرے کنٹرول میں اگر کسی میرے ساتھ میں کوئی ویکتی ہے اس کے پاس اگر کوئی ڈرکس جیسے پدھارت ہے تو وہ اگر ویکتی میرے کنٹرول میں ہے چلے جو دینیش بتا رہے ہیں کہ یہ دو پرموخ دلیلیں ہیں بچاؤ میں جو پیش کی گئی ہیں آرین خان کے اب کل دیکھنا ہوگا کہ ان کے لیے لکی ڈے ثابت ہوتا ہے شکریہ راجش اور دینیش آپ دونوں کا